دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لطا منگیسکر کی حالت کافی زیادہ گمبیر بتائی جا رہی تھی اور ایک بار پھر سے لطا منگیسکر کی صحت کو لے کر ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آگئی ہے جس کو جس کی جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں اگر آپ بھی ہیں لطا منگیسکر کے فین تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجئے کیونکہ اس وقت لطا منگیسکر کی صحت کو لے کر جو خبر آئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلک دوستو ہم سبھی کو پتا ہے کہ جب لطا منگیسکر کو ہسپیٹلائز کیا گیا تھا اس دوران کئی سارے ایسے بڑے ایکٹر تھے جو کی ان سے ملنے گئے تھے اور ان کی اچھی صحت کی کام نہ کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کر اس بات کی جانکاری بھی دی تھی پر آپ کو بتا دیں کہ اب ایک بار پھر سے لطا منگیسکر کی صحت کی اپ ڈیٹ آخر وہ کیا خبر ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمپون جانکاری دی جائے گی اگر آپ بھی لطا منگیسکر کے فین ہیں تو اس وی� دوستو ہمہ مالینی نے ٹویٹ کر اس بات کی جانکاری دی ہے کہ بھلے ہی کوویڈ نیگٹیو پائی گئی ہوں لطا دی پر آج بھی لطا دیدھی کے صحت میں کوئی صدار نہیں ہو رہا ہے فانس سے یہ انورود کیا جاتا ہے کہ ہر کوئی لطا منگیسکر کے لیے دعا کرے تاکہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو سکے وہیں ہمیتاب بچن نے اسی طریقے کا ہے کہ ٹویٹ کر لطا منگیسکر کی اچھی صحت کی کام نہ کرتے ہوئے فانس سے انورود کیا ہے لطا منگیسکر کے لیے جتنے زیادہ ہاتھ اٹھیں گے اتنے ہی جلد لطا منگیسکر ہسپٹل سے گھر واپس لوٹ آئیں گی دوستو کہ آپ بھی لطا منگیسکر کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی کومنٹ میں آ کر گیٹ ویل سون ضرور لکھ دیجئے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے مادیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹری کیران ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواہوں کو فیلانہ ہمارے چینل کا ادھے سے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کیلئے ہمیں دھنیواد